شارک صاحب سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں پانچ آپ بچے لے کے گئے اور پانچوں کے پانچوں نے ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن گئے ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بھی خوشی کا سماع ہمارے لیے بھی کلکل ایسے ہی ہے کیسی رہی یہ فائٹ کیا کمپنٹیشن تھا پہلے تو اس کے بارے میں تھوڑا سے ایکسپلین کریں کمپنٹیشن تھا اور یہ تھا کہ ہماری جو ٹریننگ تھی وہ بھی کافی جو اس پر ہم نے کام کیا تھا اور اس لیے کہ شایر افریدی نے پہلے راؤنڈ بے افریدی کی پروفارمنس بہت اچھی تھی اور انہوں نے میرے حال تیسرے راؤنڈ میں جو اپنی فائٹ کمپلیٹ کی اس کے بعد سکندر باسی نے ناکاوٹ کیا اور روما یوسف نے یہ پاکستان کی فرس فیمل پروفیشنل باکسر ہے ماشاءاللہ اور جو پروفیشنل باکسنگ جنہوں نے آج اپنا جو انا ون کیا تھا لائنڈ میں اس کا موہین خان تھا پوائنٹ بیس پہ انہوں نے بھی ون کیا اور الحمدللہ ہمارے تمام فائٹرز جو انہوں نے بڑا اچھا پر فارمنس کا مظاہر ہے وہاں پہ دکھا ہے اور پاکستان کا جو افلاگ ریس کیا تھا لائنڈ میں یہ ایک بڑی چیز ہے ماشاءاللہ یہ دیفینیٹلی جتنا سرہا جائے اتنا کم ہے جناب یہ تھے ہمارے پانچ فائٹرز لیکن ان میں سے دو فائٹرز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں روما اور سکندر ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہے روما بہت بہت مبارک ٹھیک ہے اور جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں نا واکسنگ کے بارے میں تو یہ ایک مائنڈ میں ایک چھوٹی سی آپ کی پرسیپشن مند ہے کہ نہیں بڑا کوئی ہیوی ویٹ بندہ ہوگا یا بندی ہوگی اور ہٹی کٹی کچھ ہے وہ سلیم ان سمارٹ ہے ماشاءاللہ لیکن آساب آپ کے مضبوط ہیں کیسی تھی آپ کی فائٹ اور سامنے والا مخالف کیسے آپ نے اس کو چاروشان اجت کیا دیفیکل تھا کافی برد یہ ہے کہ میرا ٹریننگ تھی کچھ کی مہنت تھی تو اس وجہ سے پہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عزت دیا اور سکین یہ کہ میرا ویٹ چگری پہ چیزیں کی پہ خمی چیزیں کی میرا ویٹ تھا میری اپننن گبھی ہے کیا ویٹ کیا تھا میرا میں نے آتمی ویٹ میں کھلا اور اس کے لیے کتنا ویٹ ہونا چاہیے میرا 45 میک پہ بیٹ میں میں کھے رہی ہے میرا طویس محسز بات بردہ بے این سوال کی متوکل تو یہ مشکل تھا بٹہ باکسنگ فائٹ تھی نا اور اس میں آپ نے پنچس سے ہی کھیلنا ہوتا ہے اب یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو ہیں یہ زوردار پنچ مارتے تھے اب یہ ہے کہ یہ ہماری پوری ٹیکنیک ہوتی ہے ہمارے پوری ٹیکنیک ہوتی ہے اور کتنا ٹائم ہو گئے روما پوری ٹین سال ہو گئے تین سال پہ ماشاءاللہ آپ نے چھے فائٹس ون کی ہیں اور یہ مختلف کمپیٹیشنز میں میں نے کیا اور میرا فرسٹ ایونٹ تھا تھا آلینڈ کا یہ آپ کا پہلے انٹرنیشنل ایونٹ تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے گی انٹرنیشنل ایونٹ جب اس طرح کی کامیابی ہم سمیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی ہمارے پیرنٹس کو ہوتی ہے تو پیرنٹس کی خوشی کتنی دید نہیں تھی وہ میں واپس آکے آپ سے پوزٹیو سکندر اپنی موچوں کو دے رہے ہیں یہ آپ نے میچ جیتے وقت وہاں پر بھی یہ ایسے ایسے کیا تھا نہیں میچ میں جانے سے پہلے ایسے کیا تھا ایسے ایسے پھر آنے کے حالے میں ایسے کیا ہوگا ایسے کیا تھا اور پھر سامنے والے کے ایکسپریشنز کیا تھے ایسے کہ فائٹر ٹاف تھا آپ کا اگینسٹ کون سے کنٹری سے تھے تھائی لینڈ سے ہی تھا اور جو میری سوپر فیدو ویٹ میری ویٹ کٹیگری ہے 59kg تو فائٹر کافی ٹاف کیونکہ تھائی باکسر فیس سے کافی وہ سٹرونگ اور ان کی ڈائیٹ بھی کچھ ایسی ہوتی ہے نوڈلس وغیرہ تو وہ کچھ نہیں وہ سی فوٹ زیادہ وہ استعمال کرتے اور ہم لوگ تو ان کے ہوتل کے آگے سے بھی گزر نہیں سکتے تھے سمیل ان کی ایسی ہے عجیب سے لیکن وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ڈائیٹ لیتے ہیں وہ سٹرونگ ہوتے ہیں تو الحمدللہ پھر بھی میں نے اس کو فرسٹ راؤنڈ میں ناکوٹ کر دیا ٹیکنیکل ناکوٹ اس کو باڈی شورٹس یہ کوچس کی مہنت ہے میرے کوچ بکار ہیدر کوچ شارک نظیر صاحب انہوں نے کافی ٹریننگ کافی ہارٹ سرگل کرائی ہوئی اور اسپیشلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے جو اپتدائی میرے پرسٹ کوچ میرے بابا ہیں ماشاءاللہ اوکے صبح کے ٹائم وہ مجھے اپنے ساتھ ٹریننگ پر لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ فٹنس بہت اچھی ہے ماشاءاللہ فٹنس بہت اچھی ہے ماشاءاللہ 8-10 کلومیٹر ڈیلی کی ان کی رہنگ ہے سکندر ہونے شہر سے آپ بسیکلی ہم لوگ رہتے ہیں اسناباد ہی ہیں ہوں میں مری کا مقام ہی ہم لوگ مری کا اور ابھی رہتے ہیں اسناباد ہی ہیں ٹھیک ہے تو سکندر مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی آپ اترتے ہیں اس میں باکسنگ رنگ میں پہ ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے نا جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا سامنے والا فائٹر جو تھا اس سے فائٹ کر کے آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ نہیں اس کو ہرانا تھوڑا مشکل تھا لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ سامنے والا آپ کو دیکھنے میں بھی محسوس ہو رہا ہے مخالف ہو یا آپ خود ہو حریف ہو باڈی لینگویج کیسی ہونے چاہیے کسی بھی پلیئر کیے کہ آپ سامنے والے کو یہ ظاہر نہ کروا سکو کہ نہیں میں نے تھوڑا بہت پریشر لیا ہے ہلکا پھنکا آپ کا اچھا فائٹ سے پہلے بھی ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کوچ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس پر بھی کوچ نے بتایا کہ مائنڈ کو بلکل ریلیکس رکھنا پڑتا ہے ایک تو آپ نے فائٹ کا بلکل بھی پریشر نہیں لینا رنگ کا ایبسولیٹلی پریشر ہوتا ہے کیونکہ نیکس جو آپ کے سامنے آرہا ہے وہ کوئی نارمل پرسن تو ہے نہیں وہ بھی فائٹر ہے اور اس نے بھی ٹریننگ کر کے آیا ہوتا ہے وہ بھی فائٹ کرنے کے لیے آرہا ہے تو پریشر نہیں لینا اس کا بلکل نارمل لینا ہے آپ اپنی ٹریننگ کو یاد کرو کہ آپ نے کیا کیا چیز کیا آپ کا کتنا سٹیمن ہے آپ نے کیا پنچ آپ نے زیادہ سٹرگل کیسپے کیا وہ پنچ آپ نے کھیلنا ہے تو اپنے آپ کو نارمل شو کرانا پڑتا ہے اور باڈی لینگویج بھی یہ ہوتی ہے کہ بلکل بھی اپنے 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 کو اپنے یہ شو نہیں کرانا کہ آپ کنفیوز ہو یا آپ نروس ہو اور الحمدللہ میں نے ایسا بلکل نہیں کیا پہلے ہی رونڈ میں اس کو ختم کریں تو شارک صاحب یہ آپ کی محنت ہے جو ماسولہ یہاں پر رنگ لے کر آئی ہے مجھے بتائیے گا کہ کتنا ٹائم پہلے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ فلانی جگہ پر یہ چیمپنشپ ہونے والی ہے اور آپ کی اتنے پلیئرز نومنیٹ ہو گئے ہیں تیاری میں کتنا وقت لگا آپ کو اور یہ ملکہ کتنا ٹائم کتنا دیا جاتا ہے انتظامیوں کی طرف سے یہ فائٹ جو میچ میکنگ ہوتے ہیں پرموٹر ہوتے ہیں پروفیشنل باکسنگ میں جو میں بھی از پرموٹر بھی از پروفیشنل باکسنگ میں اس کے پرموشن کے جو ہے میری اپنی وہ ہے جس پہ ہم پلیئرز کو چوز کرتے ہیں میچ میکنگ کرتے ہیں ٹائم پیڈر ہوتا ہے میکسیمنٹ 2 منٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں فائٹر دیکھتے ہیں پھر آپ فائٹر کی سٹیجیڈی دیکھتے ہیں وہ کس طرح کھیلتے ہیں پھر اس کی ٹیکنیک اس کی طرف سے آپ اپنے پلیئرز کو پھر اسی اس میں ٹیکنی میں اس کو ٹرین کرتے ہیں اور کافی چیزیں میں ریکوائید ہوتے ہیں اس میں انٹریشن ہے کہ فائٹر کی ڈائیٹ کا کنٹرول کیسے اس کو مینٹین کرنا دوسرا آپ کو جانے کے ایکسپینسیو ہوتے ہیں ایک چیز میں تھوڑی منشن کروں گا اس میں یہ ہے کہ سپانسر جو ہے اس ریلی ریلی ویری ایمپورٹر بڑا میٹر کرتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ باکسنگ میں بھی آہستہ آہستہ بھی بلٹ ہو رہا ہے اس لیول پر سپانسر نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں سپانسر کر رہے ہیں تو یہ ٹینشن ایونکہ فائٹر بھی ٹینشن لے رہا تھا اس چیز کی کہ سپانسر ہوگا تو ہم جائیں ہم جائیں گے کیونکہ اٹلیس فائٹر خود بھی ٹرائی کر رہا ہوتا ہے کہ کئی نہ کہیں سے خاص طور پر روما کی جو فائٹ تھی ہم نے جو سپانسر وغیرہ لیا ایونکہ اپنے ریلیٹیوز بھی اس کو انہوں نے بھی سپورٹ کیا اور کچھ لوگ ہمارے جو ریلیشنز میں تھے جو تھوڑے جان بچان تھی انہوں نے سپورٹ کیا یہ ایک میوچیل آر جو ٹیم ورک کی طرف سے ہوگے تو یہ جو نا اس ایونٹ کو ہم نے کھیلا تو یہ چیز بڑی کاؤن کرتی ہے دوسری یہ کہ ٹریننگ کے لیے آپ کو ایک پراپر ٹائم اور اس کے بعد اس کی ٹریننگ کا شیجول اس کو فالو اپ کرنا پھر اس کی ڈائیٹ پھر ایک فیمیل گانا جانا ٹرانسپوٹیشن بلکل ایسا ہی ہے یہ کافی ساری جو چیزیں ہیں نا وہ میٹر کرتی ہیں لیکن الحمدللہ سیکسسفل ہوئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ جو ہیں جب آپ کو ماشاءاللہ کامیابیں ملتی ہیں تو پہر اس سے پہلے جو اپنے تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں نا وہ کہیں بہت تیشے رہ جاتی ہیں پھر آپ اس جیت کے خوشی میں اپنی ان ساری پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں روما ہمارے ہاں جہاں پر ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ بچیوں بچیاں جمہیں وہ سیلف ڈیفنس سیکھیں وہیں اوپر آپ اس چیز کو راہے ہیں تو پیشنل باکسینگ کی طرف آپ جا رہے ہیں پیڑنٹس کی سپورٹ مجھے بتاؤ اس میں کیسی رہی کیونکہ ڈیفنیلیٹھن کی سپورٹ ہی تو آماشا رہی ہیں یہاں پہنچیں بھی دوسرا یہ کہ صورتی اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتی ہے کیونکہ بہت ساری قویشنز ہمارے باکی تو دور اپنے آس پڑھو سر آپ کی ریلیٹیو سب سے پہلے اس کو اور کچھ نہیں ملا کہ باکسنگ کی طرف شلی گی بلکل یہ بات آپ نے بلکل چھیکی ہے بلکل ایسا یہ سیم ورڈ سے ایسا ہوتی ہیں کچھ میرے ریلیٹیو یہ باکسنگ میں ہی آنا تھا تم نے میری مادر کو بھی پرسنلی بھی دی موٹیویٹ کر دیتی ہے ہاں ان کو باکسنگ کا نہیں ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو باکسنگ مت کرو اچھے پر میرے خیال سے لڑکیوں کو یہ چیز کرنی چاہیے اس سے باکسنگ مرلہ برنگ میں نہیں ہماری ہم باہر ہم سب کو ڈیل کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے بات کرنی ہے کس طرح سے چلنا ہے لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیز سال بڑفنس اچھا مجھے یہ بتیں جب آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ اس چیمپنشپ کے لیے جا رہی ہیں اور آپ نے اس ویڈ کے ڈگری میں کھیلنا ہے اس سے پہلے کتنا ویڈ تھا آپ کا میرا مطلب میں سیم ویڈ میں کھیلتی ہوں ہر بار ہی اچھا ہر بار تو اس کو منٹین کرنا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے مطلب میں کھاتی پیتی ہوں میرا منٹین ہی رہتا ہے یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہوگا ہے یہ سوال ہے روما یہ کیسے پاسیبل ہے میں فیڈنس ٹرینر بھی ہوں آہ تو خریزا باتاو نا مجھے اول تو وہاں کے روزے بھی آرہے ہیں میں اس کے لئے آپ سے پوچھوں گے بھی کیونکہ میں چاہرہوں کہ میں ویڈ مانٹین ہی دکھو نا کیونکہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ کی انرجی بھی لو نہ ہو اور آپ روزہ بھی کمپلیٹ کر لو یہ چیزیں بڑی میٹرک کر رہی ہوتی ہیں تو ساتھ میں ساتھ روما مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی باکسنگ باکسنگ ہوئی سب کچھ ہوا تھرڈ مارچ کو کمپیٹیشن ختم ہوگا ہی پر زوردار پنچ پڑا ہے کہ آپ چار دن سو نہ سکی ہوں ایسا نہیں تھا کہ چار دن نہ سوئی ہوں جس کو مارا بھو چار دن نہیں سو سکی ہوں کچھ کہا نہیں سکتے بھی بس کے بعد میری بات نہیں ہوئی مجھے آئیس پر تھوڑا پنچ لگا بھی بھی تھوڑا سا ہے اچھا یہ والی آئی پر ہاں وہ بلکل کورنر پر کر کے ہے تو یہ تھا تھوڑا سا لگا یہ نہیں ہے کہ آپ سے گئے ہیں تو آپ سے ماریں گئی آپ کو کھانی بھی پڑتی ہے دونوں چیزیں ہونی چاہیے اور جب لگتے ہوگے تو آنٹی ہائی میرا بچہ لگ گئی ہاں نا ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے خود کو چلا رہی ہوں اس میں ساتھ کوچ کی ہلپا کے کوچ سکتے ہیں مطلب بینے کہ ماں باپ تو ہیں ہی مطلب آپ کے بلڈ ریلیشن ہوتا ہے لیکن یہ کوچ کے ساتھ یا کسی بھی استاد کے ساتھ آپ کا روح کا ریشتہ آپ کا روحان نہیں ہے آپ کا ایسا ساتھ کا ریشتہ ہوتا سکندر آپ بھی ویٹ مینٹین ایزیلی کر لیتے ہیں یہ تھوڑا پنڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے میرا ویٹ جو نارمل ویٹ ہے وہ سکسٹی وائن سکسٹی ٹو کیجی ہوتا ہے فائٹ میں پیپٹی نائن کیجی میں کرتا ہوں اچھا تو مجھے یہ پہلے جو 59 وہ کہتے ہیں تو کیا پہلے جا کے آپ کو ویٹ مشین پر کھڑا کرتے ہیں ہمارا ایک دن پہلے 24 آورز پہلے ویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پروفیشنل میں ایسا ہوتا ہے ایمیچور میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے آپ کے دو تین گھنٹے پہلے آپ کا ویٹ ہوگا پھر فائٹ ہوگا ٹھیک ہے ہم لوگوں کو تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے ہم لوگ ویٹ کٹ کر کے آ جاتے ہیں فائٹ سے پہلے کچھ کھانے کی اجازت ہوتی ہے نہیں فائٹ سے پہلے تقریبا 3-4 آورز آپ نہ ہی کھائیں تو زیادہ اچھا کیونکہ فائٹ میں آپ کے ہماری جو پروفیشنل میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی باؤٹ جو ہوتی ہے فائٹ وہ فور راؤنڈ سے لے کے ٹوال راؤنڈ تک ہوتی ہے اب فور راؤنڈ کی ہوتی ہے وہ نارمل فائٹ ہے ٹھیک ہے سکس راؤنڈ کی بھی 8 راؤنڈ والی جو ہوتی ہے وہ آپ کی ٹائٹل فائٹ ہے 10 راؤنڈ کی ٹائٹل فائٹ ہے 12 راؤنڈ کی ٹائٹل فائٹ ہے تو اس کے لئے آپ کو نہ ہی کھائیں تھوڑا تھوڑا پانی آپ استعمال کریں تھوڑا کچھ ایسا ہماری اپر باڈی ہم سب کھیل سکتے ہیں یہاں سے اپر باڈی تو اس پہ آپ کا سولر بھی آ جاتا ہے آپ ایپس پہ بھی مار سکتے ہیں آپ رپس پہ بھی مار سکتے ہیں تو آپ کا وہ جو آپ نے کھایا ہوگا تو وہ پھر آپ کو ماؤنٹنگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے نہ ہی کھائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کھائی پھر؟ کھلائی پھر؟ کھلائی ہاں کھلائی پھر زیادہ فوکس رہا سکندر آپ اب تک کتنی فائٹس کھیل چکے ہیں میری 13 فائٹس ہو چکے ہیں اور کتنے سالے ہیں میں نے 7 win کی ہیں اس ٹائم کرنٹلی میں نیشنل چیمپئن سوپر فائدہ ویٹ میں اور اور سوڑی دوسرا قویسٹن آپ کے کیا تھا دوسرا ہمیں خود بھول گئی میں شانی صاحب کے پاس آساتی ہوں شانی صاحب ہم لگ بڑھیں گے کانورسیشن مجھے باتے گی کہ نیکس کسی چیمپینشپ کیلے پلاننگ چل رہی ہے ابھی ہمارا نیکس پلان ہے انشاءاللہ WB ورلڈ باکسنگ کا پلان ہے اس کے لئے ہم ٹائٹل فائٹ ہیں اس کے لئے روما یوسف بھی ریڈی ہیں اور سکھندر عباسی بھی انشاءاللہ انشاءاللہ مائی کے انڈ میں مائی کے انڈ میں زیادہ دور نہیں ہے ایت کے بعد ایت کے بعد مرام میں ٹریننگ کا ٹھوڑا شیڈیول چینج ہوتا ہے اس کے بعد پھر پروپر ٹریننگ شروع کریں گے انشاءاللہ اور اس میں ہم ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہ جو ہماری پاکستان باکسنگ کونسل ہے رشید بلوچ صاحب انہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا پاکستان میں جو پہلے نہیں تھا اس طرح کا کیونکہ وہاں پاکستان باکسنگ کونسل کی بیلٹ ہے بیلٹ ہے سکندر عباسی کی تو یہ پلیٹ فارم پاکستان نے انہوں نے دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پاکستان سے بہت بڑے چھے چھے چیمپئن نکلیں اس میں نادر بلوچ ہے شاہ رفیدی ہے تیمور خان ہے اس کے بعد اسمان وزیر ہے محمد وسیم ہے انشاءاللہ ہمارے نئی جنریشن آشتہ ستا رہے ہیں ببی چھے چیمپئن نکلیں گے اور کوشش ہماری جاری ہے انشاءاللہ موسیقا